بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کہہ رہا ہے زلالت اور گمراہی ان کے لئے ثابت ہو گئی یہ کبھی نہیں نکل سکتے ہیں گمراہی سے وجہ کیا بنی ہے خدا بیان کر رہا ہے وجہ یہ ہے زلالت کیوں ثابت ہو گئی ہدایت نہیں پاسکتے کیوں اس لئے انہوں نے شیطانوں کو اپنا ولی مانا ہے اور جس کو خدا بناتا ہے اسے ولی مانو گے تو ہدایت ملتی ہے اور جسے خود بناتے ہو اسے ولی مانو گے تو شیطانوں کے ولی ہو جائیں گے یا علی یا علی اور آگے خدا فرماتا ہے شیطانوں کو ولی بنا کے سمجھتے ہیں وَيَحْسَبُونَا أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ سمجھتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہے خدا کے بندو ایک طرف ولی خدا بناتا ہے ایک طرف آپ خود ولی بناتے ہیں اپنا بنانا یعنی شیطان کو اپنا ولی بنانا ہے اسے ماننا جسے خدا نے بنایا اس کا مطلب ہے ہدایت پہ چلنا ہے راہ ہدایت پہ چلنا ہے خدا نے صاف وجہ بیان کر دی کہ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں جن کو ہدایت خدا کرتا ہے کس وجہ سے کرتا ہے بس انسانوں کی گمراہی اور زلالت کا تعلق ان کے امام کے ذریعے سے ہے اگر امام حق ہوگا تو ہدایت پہ ہوں گے اگر امام باطل ہوگا تو گمراہی پہ ہوں گے یا علی یا علی سارا دار و مدار اس ولی پہ ہے جسے خدا و اندیزیم میں بیان کر و یحسبون انہم محتدون اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتا ہے خدا کہتا ہے کیسے تم ہدایت پہ ہو سکتے ہو اسے معنی نہیں ہے جسے ہم نے کہا تھا